اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ کو تعلیمی اور میلوماتی چینل دگین فلنالے چینل میں پشاہ مددی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سنسلہ ہے ہمارا سیلف اسٹڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم اردو سلیس جماعت دسویں کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبک ہے اس کا عنوان ہے قائد آزم سے پہلی اور آخری ملاقات یہ سبک مختار مسعوت نے پہریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبک کے مشکل الفاظ کی طرف کہتے ہیں الفاظ مدت مطلب عرصہ یا وقت برس مطلب سال سترہ مطلب صاف نسبت مطلب پہلک یا رشدہ ہو کا عالم مطلب سناتا یا خاموشی سدی مطلب سو سال حرجانہ مطلب جرمانہ مو اندیرے مطلب سبا سویرے نسبا کی پہلی کرن یوم مطلب دن اہنی مطلب لوہ یا لوہا سنسان مطلب ویران حلیل سبا مطلب سبا سویرے سیاں مطلب کالا سناتا مطلب خاموشی سکتا مطلب حیرت یا غشی بھیڑ مطلب حجوم پورچ مطلب برامدہ ناشنا مطلب ناواف تکلف تکلف مطلب بناوت یا نمائش توقف یعنی خیرنا یا تاخیر روشن مطلب چمکدار بیزوی مطلب انڈے جساگ بول کمگو مطلب کم بولنے والا کم آمیز یعنی کم ملنے والا استادگی مطلب کیا یا مکڑا ہونا کامت مطلب قد مختامر مطلب کی عمر کمتر مطلب بہت کم برطری مطلب بلندی یا فوقیت شب و روز مطلب رات اور دن مطلب دن دونی تاچوگنی مطلب روز بروز مدانہ مطلب باہر نکل آئے گاہے گاہے مطلب کبھی کبھی چکے مطلب کیلیوں سے بنا پردہ انقلاب مطلب مطلب 波ددیلی کیبیر مطلب خواب کا مطلب عصیر مطلب اثر سہن مطلب آنگان دکت مطلب مشکل بے شمار مطلب لا تعداد ہم ہم سبق با خلاصہ کریں گے سبق قائد اظم سے پہلی اور آخری ملاقات مختار مسعود نے پہرید کیا ہے مصنف لکھتا ہے کہ کسی زمانے میں کراچی ایک چوتا سا سترا شہر تھا اور اس کے وہ علاقے جن میں چہل پہل نہیں تھی اور وہاں زمین کا حق ملکیت بیفتے سے پیغز کے حساب سے پوری صدی کے لیے مل جاتا تھا ازادی کے بعد اس شہر کو پاکستان کا دار الحکومت بنایا گیا اس شہر کے حسابے میں دولت کے ساتھ ایک حجوم بھی آیا حجوم کی یہ حالت کی کہ ایک سال کے عرصے میں مالک مکان نے ہمارت کا ایک ایک حصہ مہانہ یومیاں اور گھنٹوں کے حساب سے کراہ پر کڑایا ہوا تھا ہمارے کمرے کی دو کھڑکیاں سڑک پر کھلتی تھی کھڑکی کی سلافیں بھی کراہ پر دی ہوئی تھی جس میں سائیکل رکشہ والے رات کو اپنے اپنے رکشہ زنجیروں سے باند دیتے صبح صویرے جب وہ رکشہ کھلتے ان کی آواز سے ہماری بھی آنکھ کھل جاتی اس روز آنکھ دیر سے کھلی رکشہ بندے ہوئے تھے صبح کی تمام آوازیں خاموش تھی سڑک پیران اور سنسان تھی جب ہم نے اخبار پڑی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ سنٹا کیوں ہے اخبار میں قائد عظم کے انتقالی خبر دج تھی ہم دیواناوار نکلے اور گورنر جنرل ہاؤس کا رکھ گیا وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی گھنٹوں بہت جب میں برامدے سے گزرا تو دائیں جانب کفن میں قائد عظم کے میت تکھی تھی ذرا سا چہرہ کھلا تھا اس سے دیکھنے کے بہت بھی یقین نہیں آیا یہ چہرہ مجھے ناوکسہ لگا مصنف لکھتا ہے کہ میں نے قائد عظم کو پہلی بار انیس سو اٹھیس کسوی میں علی گرڈ کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا روشن بیزوی چہرہ چمکتا رانکھیں گونجدار آواز کم بولنے والے کم ملنے والے اور اپنی پختہ عمر سے کم کر لگتے تھے اور ہر شخص ان کی بردری کا قائل ہو گیا چند ماہ بعد جب یونین حال کی سڑک پر جلسہ کیا گیا تو عورتوں بچوں جوان اور بونوں کا ایک بہت بڑا حجوم جمع ہو گیا جب جلسہ ختم ہوا تو قائد آزم سبزہ زار میں ایک سی پہ بیٹھ گئے اور سب کی آرٹوگراف ایلبم اپنے پہلو پر رکھ کر دستخط کر رہے تھے مستنف لکھتا ہے کہ میں نے پروفیسر ابراہین شاکیوچن کی دستخط حاصل کرنے کے بعد پہلی بار کسی بڑے آدمی کی دستخط چاہی تھی مجھے لگا کے قائد آزم کچھ نہ چاہتے ہیں میں نے گھبرا کر آرٹوگراف آلبم ان کے سامنے کر دی ایک روی بدار آواز آئی ریٹھ کھوڑی دیر بیٹھ خود ہی میرے ہاتھ سے آلبم لیا اور دستخط کر دیئے یہ دو اپنیل سن نیس سونتالیس اس وی کی بات ہے یہ تھا سبق کا خلاصہ اب ہم سبق کی مشکی طرف چلتے ہیں حصہ علف نیچے ڈیو اے سوالات کے جوابات لکھئے نمبر ایک مستنف نے قدیم اور جدید کراچی کا جو موازنہ کیا ہے اس سے آپ اپنے الفاظ میں لکھئے جواب کراچی ایک چھتا اور سترا شہر ہوا کرتا تھا اس شہر میں لوگوں اور گانوں کا اتنا حجوم نہیں تھا بہت سی سڑکے اور علاقے سنسان اور ویران تھے شورو غلق نہیں تھا زمین بہت سستے داموں میں مل جاتی تھی جیسے ہی اس شہر کو دار الحکومت کا درجہ دیا گیا تو اس شہر میں لوگوں کا اور گاڑیوں کا ایک حجوم سا گیا ہر طرف شور اتنا کہ ایک دوسرے کی آواز نائی نہیں دیتی امارتیں کم اور لوگ زیادہ مالک مکانوں نے اپنے گھروں کہ الگ الگ سے کرائے پر کڑا دیئے تھے جو سڑکے اور علاقے سنسان اور ویران تھے آباد ہو گئے سوال نمبر دو جب لوگوں کو قائد اظم کے انتقال کی خبر ملی تو کیا سما تھا جواب جب لوگوں کو قائد اظم کے انتقال کی خبر ملی تو ہر طرف خاموشی اور سناٹا سا گیا کڑکے ویران جو تھی جہاں تھی وہاں ہی رک گئی جس نے بھی یہ خبر سنی سکھ کے میں آ گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گم کا اظہار ایسے کریں سوال نمبر تین مصنف نے قائد اظم کا خرید ادار کس طرح کیا جواب گوینر جنرل ہاؤس کے باہر بھیڑ لگی تھی وہاں پورچ میں قائد اظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا لوگ پورچ میں کتار اندر کتار راکھل ہو رہے تھے گھنٹو بیٹ مصنف کی باری آئی جب وہ لوگوں کے حجوں کے ساتھ پورچ سے گزرا دائیں جانب قائد اظم کی مید کفن میں لپی ہوئی رکھی ذرا سا چہرہ سلا تھا اسے دیکھنے کے باوجود ہی مصنف کو قائد اظم کی موت کا یقین نہیں آیا قوال نمبر چار انیس سو اٹھیز اسوی میں جب قائد اظم علی گڑھ آئے اس وقت کا منظر اور ان کی شخصت کو مصنف نے کس انداز میں پیش کیا ہے بیان دیجئے جواب انیس سو اٹھیز اسوی میں جب قائد اظم علی گڑھ آئے تو ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹا سا حجوم جماعتہ پہلے درجے کے ڈبے سے جو شخص نکلا وہ سیدھا لوگوں کے دلوں میں اتر گیا روشن بیزوی چہرہ چمکدار آکھیں گوجدار آواز کم گو کم آمیز خاموشی میں باوقار گفتگو میں باورو اسطادگی میں اتنے سی دے کہ اپنی پختہ عمر سے سمتر کوئی شخص بھی قائد اظم کی مکناطی سیسے بچنا سکا سوال نمبر پانچ جب قائد اظم دوبارہ علی گڑھ آئے تو بچوں عورتوں اور مردوں نے ان کی کس طرح پذیرائی کی جواب جب قائد اظم دوبارہ علی گڑھ آئے تو سارے شہر اور یونیورسٹی کے مسلمان ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو گئے بچوں نے بچہ مسلم لیگ بنا ڈالی نوجوانوں نے جان کی بازی لگانی شروع کر دی بڑھوں نے مسلم لیگ کے رکنیت کے فارم کر دیے کردادار عورتوں نے بھی یونین حال کی سڑک پر ایک بہت بڑا جلسہ کر ڈالا عورتوں کی تعداد اور جوشو خروش دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اب مسلم سیاست میں پورا انقلاب آ چکا ہے ایکسرسائز کا عشق کا حصہ بے ہے متضاد بنائیے الفاظ متضاد رانی اس کا ضد ہے نہیں کلی اس کا ضد ہے پھول دور اس کا ضد ہے نزدی رات اس کا ضد ہے دن شہر اس کا ضد ہے گاؤں خالی اس کا ضد ہے پر کھلی اس کا ضد ہے بند زندگی اس کا ضد ہے موت سناٹا اس کا ضد ہے شور ایکسرسائز کا حصہ جیم ہے مندج عزیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے کہ مفہم واضح ہو جائے خلال لفظ ہے مدت وہ بہت مدت سے مدت پہلے یہاں سے چلا گیا اس لفظ ہے نسبت وہ دونوں نسبت کے لیان سے بھائی ہیں حجوم آسے کی جگہ لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا مو اندیرے کسان مو اندیرے ہی اپنی کھیتوں پر پہنچ جاتا ہے حلیل صبح گاؤں کے لوگ حلیل صبح نین سے جاگ جاتے ہیں حاش اخبار میں سیاہ حاش میں دکھ کی خبر ہوتی ہے کتار اندر کتار سکول اسیمبلی کے بعد ہم کتار اندر کتار کلاس میں داخل ہوتے ہیں یقین ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے ناعش ناعش مشکل میں کبھی ناعش ناعش لوگ بھی بہت مدد کر جاتے ہیں کم گو محفل میں بھی کم گو بہت کم بولتے ہیں محفل میں بھی کم گو بہت کم بولتے ہیں کم آمیز کم آمیز لوگ دوسروں کے بہت کم ملتے ہیں یہ تھا آج کا سبت یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکھر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکھر تک کے لیے انہیں ساتھی عبد ستہ شیخ کو اجارت دیں انا بہت سارا خیال لکیگا لہ حافظ